اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم عباس اور آج کا ہمارا دوسرا سیگمنٹ یہ سب کیا ہے آج کے ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے آج کے ہمارے جو یوتھ کپل ہیں ان کا چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں مطلب اس کم عمری میں کسی بھی چھوٹے بچے کا موبائل یوز کرنا کیسا ہے آج کے ہمارے جتنے بھی ینگ پیرنٹس ہیں انہوں نے ایک مشغلہ بنا دیا ہے کہ فوراں سے وہ جو ہیں بچہ روتا ہے پہلے کی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے بچہ جب روتا تھا تو بچے کی موں میں فیڈر دالتی جاتی تھی لیکن آج کا دور یہ کہ جیسے ہی بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ٹیبلٹ جیسی چیز دیتی جاتی کہ بھئی کھیل اس سے جا کے اب وہ جیسے اس سے کھیلنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کیسی کیسی گیمز کھلتا ہے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں تو آج کے جو اس ٹوپک کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے شہر کراچی ملک پاکستان کا ایک مشہور نام ڈاکٹر اینو رزا جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ایک ماہناس نام پاکستان کا ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ راکٹر صاحب آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے کہ بچوں چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں جیسے کہ جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے محض دو یا تین سال کا یا پھر ایک چھٹی ساتھوی جماعت کا بچہ یا اس ایج میں جو ٹین ایجز بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل فون مطلب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے موبائل دینا صحیح ہے یا بس چاہی ہے کیا ہونا چاہی ہے دیکھیں ہر شیئے کا استعمال جو ہے وہ دو لحاظ سے ہوتا ہے اچھا یا برا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جدید دور میں رہ رہے ہوں اور آپ نئی نسل کو جدید دور کے تقاضوں سے ہٹائیں ہاں اس کی جو برائیاں ہیں اس کو پیش نظر رکھیں مثلا یہ کہ موبائل اگر آپ بچے کو دے رہے ہیں اور اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے جیسا کہ آنکھوں پر ریلز سے اثر پڑتا ہے لیکن اس میں بھی دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر شروع سے بچہ استعمال کر رہا ہوتا ہے موبائل یعنی کہ اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل میں اور اس دیکھنے سے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ یوزٹو ہونے لگتی ہیں اس بات کو آپ غور کیجئے گا ہمارے ناظرین کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ وہ نوٹ کریں کہ جب وہ موبائل بہت زیادہ دیکھ رہنے شروع کیا انہوں نے تو ان کو آنکھوں میں فیل ہوتا ہوگا کہ ہمیں مشکل ہو رہی ہے یعنی زیادہ دیکھنے سے آنکھوں میں فیل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آنکھیں یہ قدرت کا نظام ہے سسٹم بنایا ہے کہ آدمی انسان یا سربائیول آف دی فی ٹیسٹ کے اصول کے تحت جیسا جیسا اس کو ملتا ہے معاملات حالات واقعات انوائرمنٹ وہ اس کے لحاظ سے ڈھلتا جاتا ہے لیکن ریسرچ کے مطابق دوہزار پچاس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پوری دنیا اندھی ہو جائے گی کیونکہ موبائل فون کا استعمال ہے زیادہ کیونکہ جتنی بھی ینگ جینوریشن بیدا ہو رہی ہے وہ چشمے کے ساتھ بیدا ہو رہی ہے تقریباً جتنے میرے گلاس ویلوز تھے اور اس کے علاوہ کتنے لوگیں ایبن مجھے خود بھی چشمہ لگا ہوا ہے تو اس بارے میں کیا گئیں گے گے اتنا نمبر تو بڑھتا چلا جا رہا ہے دن با دن دیکھئے انڈروائیڈ جو ہے اس کا استعمال تقریباً پندرہ سال ہونے کو آ گئے ہیں جب سے یہ ہو رہا ہے اور اگر اندھی ہونی ہوتی دنیا تو اس میں سے کچھ لوگ تو اندھے ہو چکے ہوتے ابھی نظر آ جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کسی بھی چیز کا استعمال زیادتی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے آپ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے چشمہ کیا آنکھیں خراب ہوں گی آپ کو لیمٹ چاہیے مثال کے طور پر اگر سونے کے لیے آٹھ گھنٹے چاہیے ہی چاہیے ہیں یعنی کہ ایوریج آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں کسی کے لیے یہ آٹھ گھنٹے جو ہے ویری کرتا ہے ہر شخص کے لیے کسی کو سات گھنٹے چھ گھنٹے چار گھنٹے بھی چل جاتا ہے لیکن ہر ایک کو نہیں کسی کو آٹھ سے زیادہ نو اور ساڑھے نو دس گھنٹے تک بھی چاہیے ہوتا ہے سونے کے لیے تو اس طرح آپ نے اگر آٹھ گھنٹے سونا ہے اور آپ آٹھ گھنٹے کی بجائے آپ چار گھنٹے سونا کر دیں اور بیٹھ پہ لے کے موبائل شروع ہو جائیں اچھا یہ تو آپ کا ہو گیا اب آپ بچے کو دے دیں اور آپ اس پہ نظر نہ رکھیں یہ تو موبائل کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے انڈروائٹ کا خاص طور پر اس میں جو سوشل میڈیا جو چینلز آ رہے ہیں اس میں یہ ایک خاص بات ہے ذہن میں رکھئے گا نوٹ کیجئے گا کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی پھر وہ آپ کے مزاج کے مطابق وہ یوٹیوب ہے یا دوسرے فیس بوک وغیرہ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک تو اس طرح پکڑ سکتے ہیں کسی کو بھی کہ یہ کیا چیز زیادہ دیکھتا ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جس کا مزاج جو ہے اس کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر وہ چیزیں آنے لگتی ہیں لیکن اگر کوئی چیٹ ڈیلیٹ کرتے مطلب ہم نے ایک سرچ ہسٹری بنائی تھی ہماری ایک سرچ کرنے کی ہسٹری ہوتی ہے اور ہم نے کافی زیادہ لوگوں سرچ کیا ہوتا کوئی نئی ویڈیو سرچ کی ہوتی ہے اگر وہ ڈیلیٹ کرتے تو کیا پھر بھی اس کے مطابق کوئی ویڈیو زیر ہوتے ہیں یا پھر وہ فوراں سے اس کی ہسٹری ریفرش کر دیتا ہے نہیں ڈیلیٹ کرنے سے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کی صرف فون کے اندر ڈیلیٹ ہوتا ہے وہ اور کوئی ہسٹری دیکھنا چاہے وہ دیکھنے سکتا ہے لیکن اگر کوئی باقاعدہ دیکھنا چاہے تو آپ کے ہی فون میں سے بھی دیکھ سکتا ہے اور نہ بھی دیکھے تو خالی اگر یوٹیوب یا اس طرح کا کوئی فیس بک سمتنگ اس میں کوئی چیز دیکھے گا تو وہ سامنے آپ کے مزاد کی چیز ضرور آئے گی پتہ چل جائے گا کہ آپ کس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں مثلا آپ کوئی کوئی ڈیلیجیس چیز ہے کوئی معلوماتی چیز ہے انفو قسم کی لیکن آج کل کے جو بچے ہیں میں نے جو دیکھا ہے میرے گھر میں بھی کچھ بچے ہیں اور میں اکثر اپنے کچھ گھر والے بھی ہیں کچھ جان پہچان کے بھی ہے اکثر والدین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان چھوڑانے کے لئے پہلے ہماری بھی والدہ تھی اور جتنے بھی پرانے لوگ ہیں جو نائنٹیز کے دور کے جب میں موبائل فون جتنا رائج نہیں ہوا تھا تو ہماری والدین میں بھی ہمیں کیا کرے جب ہم روتے تھے تو ہمیں بھیلانے کے لئے بہت سائی چیزی تھی آتی لیکن آج کل آپ کو نہیں لگتا کہ موبائل فون کی وجہ سے جو آؤٹڈور گیمز ختم ہو چکی ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے بچوں کا جو ایک فیزیکل اپیرنس ہے وہ ڈھلتا جا رہا ہے ایک وہ ایکٹیفنس نہیں ہے بچہ چڑچڑا بن زیادہ محسوس کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کچھ چیزیں موبائل فون کی ایسے ہونا شروع ہو گئی ہے نہیں دیکھیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ آپ نے سوچا آیا ہے ایسا اور لوگ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں پہلے جیسے آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ فیڈر مو میں لگا دیا یا اور کوئی چوسنے کی چیز دے دی بچے کو یہ بھی صحیح نہیں تھی غلط تھی اس لیے کہ وہ فیڈر مو میں لگاتا ہے پھر نکال کے کہیں بھی ڈال دیتا ہے پھر مو میں لگا لیتا ہے اس سے جنمز وہ اس کو مو میں لگتے ہیں یہاں پر بھی دو صورتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اگر پانی مثال کے طور پر بہت سے لوگ مضافی کا پییں گے ایکوہ کا پییں گے وغیرہ اگر میں تھے تو ان کو کوویڈ میں بڑے نخصانات ہوئے کہ وہ ان کو دوسری چیز سوٹ نہیں کرتی تھی تو وہ ان کا جو ایومن سسٹم ہے وہ ایسا نازوک ہو گیا کہ ان کو صاف ستری اور جنس سے بلکل پاک چیز چاہیے اور بلکل دوسری نہیں چلیں گی ہمارے ہاں پاکستان بھی کیونکہ ان چیزوں کا مسئلہ نہیں تھا اور یوں تو دوسرے بھی موالک ہیں جن میں یہ نہیں تھا لیکن ہمارے پاکستان پر لاتالہ کا کرم بھی رہا ہے کہ کوویڈ کے اندر ہم لوگ سمل گئے کیونکہ ایومن سسٹم ہمارا پہلے ہی ایسی چیزیں کھانے اور پینے میں استعمال ہوتی رہی تو اب ہم اچھے رہے اس لحاظ سے جو ہمیں برا سمجھ رہے تھے امریکہ اور یورپ یورپ اور دوسرے ممالک ترقی آفتہ اور بڑا اچھا سمجھ رہے تھے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن فطری تقاضوں سے تھوڑا وہ بھی ہٹکے تھا کیونکہ فطرت کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں ساری بہت صاف ستری زیادہ کریں ہاں ایک لیمٹ ہے آپ سوڑا صاف سترہ پن یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے صفحہ نصف ایمان ہے لیکن اتنا زیادہ وہاں پہنچا دیتا ہے ان لوگوں نے اس کو آرٹیفیشل طریقے سے کہ پھر وہ دوسری نیچرل چیز کو بردارس نہیں کر پا رہے تھے تو اسی لئے وہ کابیڈ میں نقصان دے ان کے لئے رہا لیکن ذہر ایک باعت ہے جیسے ابھی تو یہاں پر بات ہم لوگ کرے گی ابھی مسئلہ نے ایک چھوٹی سی مسئلہ لگا میں ایک بات اپنی ذرا پوچی کر دوں کیونکہ وہ پھر موہ میں لے چاہتے ہیں چوسنی وغیرہ جو بھی تو وہ تو سب ختم ہو گئی اچھا اب رہ گیا جدید دور ہے موبائل کا دور ہے موبائل بچوں کو بے فکری سے نہ دیں میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ موبائل بے فکری سے دے دیں آپ نظر رکھیں دیکھیں صرف موبائل ہی ایک چیز نہیں ہے معاشرے میں خراب کرنے کے لئے بہت چیزیں ہیں اب یہاں پر آج کل بہت ایشو اٹھا ہوا ہے کہ وہ لباس کیسا ہو ہماری بیانات ایسے آگے لیڈرز کے کہ ایسے لباس کی وجہ سے ریپ ہوتے ہیں وغیرہ حالانکہ جتنے ریپ سوئے ہیں وہ سب کوئی لباس کی بنا پر نظر نہیں آتے ہیں اس کا اصل چیز کیا ہے ایک چیز ہے ریلیجن کہ ریلیجن کس طرح کے لباس علاو کرتا ہے پھر ریلیجن کے اندر بھی دیویجن میں ابھی بتاتا ہوں دوسری چیز ہے معاشرہ یا آپ کا انوائرمنٹ یا آپ کا جس علاقے میں رہتے ہیں کلچر وہ کیا ہے اس علاقے کا لباس فور ایکزامپل عرب کے اندر کلچر ان کا لباس کا پورا توف اور کنتورہ ساتھ ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلیم رکھتا ہے عرب کے اندر ان کا نیشنل ایک سوٹ ہے ان کا علاقہ ہی کلچرل لباس وہ ہے تیسری چیز ہوتی ہے جو کوئی بھی اپنی مرضی کا لباس پہنے اب یہاں تینوں میں کیا فرق ہے مذہب کا جب ہم کہتے ہیں تو مذہب کے اندر ڈیویجنز ہیں مثلا ایک آپ کا مذہب ہے ایک کوئی اور مذہب ہے کسی اور کا تو جس کا جو مذہب علاو کر رہا ہے وہ پہنے گا پھر اور ڈیویجن پہ آ جائیں آپ اگر فور ایکزامپل آپ مسلم ہیں تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی لباس الگ الگ ہیں علاقہ ادبار سے بھی الگ ہیں اور ایک علاقہ میں بھی اگر آپ پردے پہ جائیں گے تو اس پر بھی پھر ڈسکس کر لیں گے کہ پردہ بھی ایک طرح کا نہیں ہے فقی ادبار سے الگ الگ فقہ کے کتنا پردہ جہاں پر شٹل پردہ کیا جاتا ہے برقہ ہے ان کے نزدیک یہ بھی بہت ہے کہ جو وہ یہاں تک کا پردہ خواتین کرتی ہیں آنکھیں خالی کھلی ہوتی ہیں ان کی وہ ان کو عجیب لگتا ہے جو لوگ خالی یہاں تک کا پردہ آنکھیں کھولتے ہیں یہاں تک کا کرتی ہیں خواتین ان کو وہ برا لگتا ہے جن کی پورا چہرہ کھلا ہے جن کا پورا چہرہ کھلا ہے ان سے بڑھ کر پھر جنہوں نے کوئی چادر یا کوئی سمتنگ گاؤن سکاو استعمال ہی نہیں کیا ان کے نزدیک یعنی یہ گریجوری اگر آپ چلتے جائیں تو سٹیپ بائی سٹیپ بہت سارے سٹیپ سے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس فق پر عمل کر رہا ہے جو جس عالم کو فالو کر رہا ہے تو لازم ہے وہ تو ان کے حصاب سے پردہ کرے گا پردہ کو ہٹا دیں ہم اس وقت ریلیجیس ٹاپک پر نہیں تھے ہم تھے وہ بچوں کی برائی جو موبائل فون ہے اس پر تھے ہم چاہتے ہیں وہ ٹاپک الگ بات میں بات کر لیں گے اس لحاظ سے تو بچوں کو آپ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز دیں برائی نہ دیں برائی چھوڑ کر لیکن اچھا ہی اس میں سے نکل سکتی ہے کیونکہ کوویڈ کے زمانے میں دو سال گزر گئے ہیں یہی کام آیا ہے آپ کا لیکن ایک باوت ہے موبائل اور چلے ٹھیک ہے مان لیا کہ زوم کے زریعے زوم کے زریعے کلاسز ہوئی بہت ساری چیزیں آپ کی چلتی گئی اس اوکے مان لیا کہ آپ کے موبائل فون نے بڑی آپ کی ہلپ کی لیکن میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے اب یہ تو ایک سینئر بچوں کو یا پھر ایک جو موبائل فون کو سامنے سے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کی تو کوئی کلاس ہوئی نہیں مطلب اگر لے بھی رہتے تو کوئی خاص کلاس نہیں ہوئی تھی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بلکل نہیں ہے میں خود جانتا ہوں پرسنلی کہ ان چھوٹے بچوں کی جو ابھی بولنا بلکل جسٹ انہوں نے سیکھا ہی ہے اور ان کے تلفز صحیح نہیں ہے ان تک کی بہترین کلاسز اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی اس کے لیکن جس کا میں نے آزیوم کیا کافی ساری لوگوں میں ان کلاس رہتا ہوں اور تلفز ان کو زبان سے ادائیگی مخرج 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 ہم ہائی لیول پر بات آجاتی ہے ان کو پتا نہیں ہے بچوں کو بیسک لرننگ بھی آپ کے ساتھ خاموز طریقے سے ان کے مخارج درست کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کون سا ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے کون سا لفظ کیسے ادائی کرنا ہے کاف اور کاف کا فرق کیا ہے لیکن سر ایک کہنے کا مقصد یہ کہ اکثر سکولز والے کہتے ہیں لنکس دیتے تھے کہ آپ یہ لنک پر ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو پر آپ کو بہت ملے گا نارمالی جو ویڈیوز کے لنگز آتے ہیں وہ یوٹیوب کے آتے ہیں اب یوٹیوب پر جیسے کھولو تو کم سے کم ایک ویڈیو کا چھے منٹ کی تو چار تو ایڈ آتے ہیں اس چار پر ایڈ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو بچوں کو نہیں دکھانے کی ہوتی اب آپ کیا کریں گے نہیں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہو آگے وہ ویڈیو بہت دیکھی جاری جس میں ایڈ لگے ہوئے ہیں کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں جو لنک ٹیچر نے بھیجا ہے وہ بچوں کو ڈائرک نہیں بھیجا جاتا ہے پہلے تو یہ ذہن میں آپ رکھ لیں لنک بھیجا جاتا ہے وہ بڑوں کو کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ واقعیدہ اگر سکول سے ایک چیز آئی ہے جیسے ہوموک بھی کراتے تھے بچوں کو اس طرح ہوموک کی طرح اس کو لے کے بیٹھے اور کرا ہیں بچوں کو نہیں اکسر دے دیں کہ پیرنٹ موبیل آت میں دے دیں چھوڑ دے دیں نہیں ایسا دیکھیں یہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ تو پھر پیرنٹ بچوں کو باہر چھوڑ دیں سڑک پہ چھوڑ دیں روڈ ٹریفک چل رہا ہے ٹریفک گاڑی تیز چل رہی اور سڑک پہ چھوڑ دیا یہ تو وہ والی بات ہو گئی تو آپ پیرنٹس کو یہ تو چاہیے کہ وہ سمع لیں بچوں کو خیال کریں ان پر نظر لکھیں صحیح چلے ایک تو یہ ہو گئی بات اب ہم سیگمنٹ کے آخری طرف جائیں گے اور کچھ سوالات کے بعد جلی لی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے چھوٹے بچے اب اکثر کیا ہوتا ہے پیرنٹس کو ہمک کے نام پر موبائل لے لیتے ہیں اس کے بعد موبائل میں ایدھر ادھر کی ویڈیو سے نا شروع کرتے تھے تو پیرنٹس بھی اس پر مونٹ ہے ان کو لگتا ہے ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یا اس کے علاوہ ایک سوال دیکھا ہے دوسرے سوال یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو پیپرز قریب ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے دونوں میں کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیرنٹس سے چھپ کر کچھ کر رہے ہیں صحیح اب کچھ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے صرف موبائل ہی ایک چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں کہ چھپ کے کمبل کے اندر رضائی کے اندر بلینکٹ میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر بچہ کوئی بھی کام کر رہا ہے کسی بھی جگہ پر ہے پیرنٹس کو اتنا شارپ ہونا چاہیے کہ ان کو از خود اندازہ ہو جائے کہ بچہ اس وقت اگر بلینکٹ کے اندر ہے تو وہ کس کنڈیشن کے اندر ہے وہ موبائل لیے ہوئے ہے بچہ کچھ بھی کہیں بھی چھپ کے کچھ بھی کر سکتا ہے چھپ کے کرنے کا تو پھر کوئی علاج آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ نظر رکھیں اکثر میں نے دیکھا کچھ بچوں کو جیسے میں ابھی بیچ میں ایک ریسٹورنٹ یہ تھا وہاں پر ایک پیرنٹ اپنے واپس میں بات کر رہے تھے بچے کے ہاتھ موبائل دیا ہوا تھا بچہ ویڈیوز دیکھتا ہے یوٹیوب میں پیرنٹ نے موبائل لے لیا مطلب والد نے موبائل لے لیا اور فون پہ بات کر لگ گیا تو اس پہ بچہ نے رونا مچا دیا اور وہ اس قدر رویا کہ وہ لے دیا زمین پہ اس چیز کو آپ کس نظریہ سے دیکھتا ہے یہ آپ جہاں کھانا کھانے گئے تھے پر ایسٹورنٹ وہاں بنا ہوا ہی ہے اور وہاں پہ کتنے بچے رو رہے تھے اس طرح فیلال تو میرے سامنے یہ بچہ یعنی اس کا مطلب یہ ہویا اگر وہاں پہ تقریباً دو سو لوگ کھانا کھا رہے تھے تو پوائنٹ فائف پرسنٹ کیس آیا سامنے تو یہ کوئی بات نہ ہوئی یہ تو اچھا برائی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس بچے جو ہے موبائل کے لئے زد کر رہی رہے ہوتے ہیں جو چیز کو ایزیلی مل جائے اس سے اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے اور جو چیز بن نہیں رہی ہو وہ اگر ذرا سا منع کرنے لگے تو اور سوچتا ہے آدمی انسان بڑا چھوٹا کوئی بیوچا ہے بچے تو سب سے زیادہ لیکن زد پرٹیکیولرلی موبائل کی ہو رہی ہے آج کل تو میں تو نوٹ کر رہا پرٹیکیولرلی موبائل کی ہو رہی ہے مطلب اگر دیکھا جائے تو پہلے بچے زد کرتے تھے کھلونوں کی میں نے تو ابھی جتنا میں عظیم کر رہا ہوں کھلونوں کی تو کم ہو رہی موبائل کی لگ بگ پرٹیکیولرلی سے دوری ہے دیکھیں اب بچہ کھلونے والے اس دور سے نکل گیا جو پہلے کھلونے ہوا کرتے تھے اب کا کھلونہ بھی وہ ٹائے وہ ٹائے نہیں رہا ہے آج کا کھلونہ بھی مختلف ہے آج کے دور کا اور اگلے دور میں اور مختلف ہوگا موبائل بچے کو خرید کے دے دیں جب آپ اس کو خرید کے دیں گے اور اس کے اوپر نظر سائی رکھیں گے تو وہ اس کی زد سے نکل جائے گا موبائل کی کہ مجھے چاہیے اور دیکھنا آیا یہ وہ سوچے گئے تو مجھے ایزی نہیں مل گیا وہ اس سے اگلے سٹیپ سوچے گا کیا چاہیے لیکن زر آج کل ٹھوڑا سو اور اپرارڈ جاتے ہیں ابھی تو سکس ایون کے بچے اتنے سمجھ دائے رہے اگر آپ وہ نہیں کرنی چاہیے تو آپ نہ کریں لیکن وہ ایسی بات تھی جس سے برا ہو اور کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کسی بچے سے کہیں بیٹا فلا کام نہ کرنا اس کے دماغ میں ذہن میں وہ آیا ہی نہیں کرنا ہی نہیں اب ہم نے یہ کہہ کہ نہ کرنا کہہ کے اس کے دماغ میں ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اس نے اٹھا کے وہی کر دینا ہے اس لئے آپ بولیں بھی یہاں کچھ نہیں اور آپ بچوں کو ایسے بھی پیرنٹس کے لئے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اس طرح ڈائریکٹ نہ بولیں اور یہ دوسروں سے برائیاں نہ کریں اپنے بچوں کی اور دوسرے بچوں کی برائیاں نہ کریں دوسروں کی کہ وہ تو یہ دیکھتا ہے وہ تو یہ دیکھتی ہے وہ تو یہ کرتا ہے بچہ یہ باتیں نیگٹیو چیزیں چیزیں نہ لائیں بلکہ پوزیٹیو باتیں جائے ہیں وہاں رکھیں تو بچہ جس محل میں رہتا ہے دیکھیں انوائرمنٹ بہت اہم ہوتا ہے صحیح ہے لیکن ہم نیگٹیوٹی کو میں یوں نیگٹ کر رہا ہوں مجھے اس لئے اس کو نیگٹیوٹی کو زیادہ واضح کہنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک چینل چلا رہے تو ہمارا کام ہے ہر آدمی سمجھ رہا ہے آپ نے اشاروں میں بات کر دی کافی ہے لوگوں کی سمجھ میں آگئی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کھل کھل کے برائیاں بیان کرنا چلے ینگ ایج میں ینگ ایج میں وہ کام کرنا جو ایک تین ایجر کی ایج کو کروس کرنے کے بعد ہوتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ رہی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں نہیں آپ دیکھیں پھر وہی بات کہ جب بچہ بالغ نہیں ہوا ہے اور وہ کسی سٹیس سے گزر رہا ہے تو وہ اس کے اندر وہ کیفیت نہیں آئے گی جو تین ایجرز یا بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد چاہے آپ موبائل چاہے کوئی چیز ہو اس کے اندر فطری طور پر جو چیز ہونی ہے بلوغت کی وہ ہوگی تو اب آپ نے نظر رکھنی ہے بچانا ہے صرف موبائل سے نہیں موبائل تک تو ایک چیز ہے وہ تو ذریعہ ایک ایک چیز ہے خالی موبائل تک تو خالی تصویری لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ انوارمنٹ ایسا نہ مل جائے کہ گھر سے باہر بچہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کوچنگ جا رہا ہوں یونیورسٹری کالیج اور وہ جاتا ہے کہاں آپ کو پتہ نہ ہو یہ آپ اس پر توجہ دیں رمین بات زیادہ ہیں اب لازم بات اب ایک باعت ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اس پورے جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس کو دو الفاظوں میں سمیٹنا ہو مثلا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اور ڈیوٹی کیا ہے اس کو شورٹ میں آپ اس کو بیان کرتے تھا کہ ہم چینل کو اس کے اپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ سیریس نہیں ہونا چاہیے اس میں اور سیریس اپنے اندر ہو جائیں بچے کے سامنے بہت سیریس نہ ہوں بچے کے اوپر نظر رکھیں سٹرکلی بہت سختی کے ساتھ بلکل فٹ بیٹھتی ہے کہ کھلاو سونے کرنے والا دیکھو شیئر کی نگاہ دیکھیں اب آپ یہ بات خود ہی آپ نے کہہ دی میں جو کہنے والا تھا اچھا ہوگیا بس ٹھیک ہے صحیح ہے تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں یہاں پر ہم اللہ حافظ کہیں گے آپ سے اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولئے گا ہمارا بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہے پرائیم 99 کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں تاکہ یہ میسیج آگے تک بھی بہت سکے اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آزر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ